وہ لکنے والے کی بہت مہتار ہیں تو مسئل کی تحریر کی اتنا پر ان کو بھی مہتار ہمدھوں کا لیکن ہی حقیقت یہ نہیں ہے مطارئن اس کتاب میں یہ ہے کہ پاچکتان میں مختلف افکار کیا ہیں مولانا ابو لالا مولووی کی ذکر کیا ہے احرار کی ذکر کیا ہے جنیت العلماء کے افکار کیا ہیں اور اہل حدیث اہل قرآن ان کے افکار کیا ہیں بردیس کی ذکر کیا ہے ان تمام افکار پر ایک کتاب میں پہنچ کریں اور اس لحاظ سے یہ کتاب پہنچی ہے کہ اس جاؤ سے بڑے بڑے مبکرین کو اس کتاب میں اپنے میں بمونے کی کوشت لیکن جہاں سے وہ بہت کا آراز کرتے ہیں وہاں وہ مسلمانوں کی تقسین کی سنداز میں کرتے ہیں وہ قابل اگرام ہیں وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے چین ذرتے ہیں خرمی یا احمدی یہ احمدی نے کل مانا کا ذرتہ نہیں ہوئی زنی شیاء اور احمدی یہ ان کی تقسین ہیں معلوم نہیں کیا وجہ ہوئی انہوں نے یہ احمدی جت کو اپنے میں سے نکال کر ایک الائدہ سرقہ بنانے کی کوشت کیا کیوں کی تقسین کی اور سرقہ کے مطالقہ کہ اتنا شریف آغا پانی اور بہرے ظاہر ہے جب آغا پانی جماعت کو کوئی اور مقام ملتا تو دیا تھا کہ سرقہ سرقہ کی حصیت سے ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ سرقہ وہ ہو کہ جہاں اصول ایک ہو خروم اختلاف ہو جہاں اصول ہی مختلف ہو اس کو سرقہ نہیں کہتے یہ تو تقسین میں غلطی ہو مگر اس کے بعد کس انداز سے انہوں نے کیوں کا تعرف کروایا وہ ناپسندیدہ ہے اور ایک غیر محتاط طریقے سے تعرف ہوا ہے اول تو اس کتاب میں سیوں کے تذکرے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ بعد میں جتنے افکار اس کتاب میں آ رہے ہیں جس کا تعلق اس اتحاد سے ہے مسئلہ اس کتاب میں یہ ہے کہ اتحاد کیسے کیا جائے ہیں اب مسائل پر گفتگو کیسے ہو ہم کس کو متحد بنائیں ہم کس کے حکم پر چلیں شریعت میں کیا کبھی نہیں ممکن ہے احکام کو کس طرح سے ڈھالا جا سکتا ہے یہ بہت ہے اس بہت میں سیوں کی کوئی تعلق نہیں ہے تو کوئی سیوں سے کبھتگو کریں اس وقت سے کہ بعد میں سیوں کے یہ تاریخ کے اپنی کتاب کے دو صفحات کو مختلف کرنے کے بعد پھر آکر تک نے سیوں کا یقین طریقہ استحاد کا نام ہی نہیں لیا جب نام ہی نہیں لیا تو سیوں کے تعلق کی ضرورت ہی نہیں تھی آتی کرتے کہ ان شیاسی جماعتوں کے متعلق اپتو کر رہے ہیں یعنی مفتگی کہ ہم متعلق اپتو کر رہے ہیں بہت پھر صورت جیوں کا تاریخ ہوا اور جس انداز میں ہوا اس کو میں نے کل پیس کرنے بھی ہو جیتی الوہتہ ایک جنرہ اُس کا اہم ہے اور وہ میں پھر پکت اتواستے کہ میرا حافظہ غلط ہی نہ کرے اور میں کوئی غلط لفظات کے سامنے سے اس نہ کروں اس لیے کتاب دیکھ لے اس کو پیس کر رہا ہوں اس کتاب کے نام ہے ہماری مجھدی جماعتوں کا تکل جائے گا اس کتاب کے لکھنے والے ہیں مولانا کمر احمد عثمانی کتاب مرسی ہے مجبوعہ کے مجرب اور مرسی کراسی سے پاکستان کا ملہبی جائزہ ہے جس میں انہوں نے نقصے میں یہ تقریم بدلائی ہے مسلمان جی اور اس کے بعد اس نقصے میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے سب سے پہلی اور بڑی تقریم کیا اور کنی کی ہے اور پاکستان کی آبادی زیادہ تر کنیوں پر مستمر ہے مگر شیوں کی سیدان بھی نا قادل اعتنا نہیں وہ خاصی بڑی حلیت ہے اور اس کی اہمیت اس لیے اور بھی یادہ ہے کہ خود سنیوں کی آبادی غیر شعوری طور پر ان کے پروپیگنڈے سے کاشی حق تک متاثر ہے دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ غیر محتاج شریفے سے اس کو لکھایا یعنی آپ نے کچھ اس کتاب کے لکھنے والے نے اپنے ہی حق میں کوئی اچھا فیصلہ نہیں کیا خود سنیوں کی آبادی کی غیر شعوری طور پر ان کے پروپیگنڈے سے کاشی حق تک متاثر ہے اور اس کی اہمیت اس لیے اور بھی یادہ ہے اس اقلیت کی کیا پروپیگنڈا ہے ہمارے پاس دولت ہے ہمارے پاس حکومت ہے ہم جائدار پاس نہیں ہوں ظنیے تقسین کر رہے ہیں ہم نے اہدوں کا بادہ کیا ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہماری سادس میں جریف ہو جاؤ جب وقت آئے گا تم کو نہار کر دیں گے پروپیگنڈے کا مطلب کیا ہے کس قسم سے پروپیگنڈے پر گفتبو ہے لیکن اپنے والا انہوں سے رہا دیں گے یعنی ایک سیاسی جماعت پروپیگنڈا کر سکتی ہے کہ تم ہوتا جاؤ جب ہم کو اقتدار ملے گا تو تم کو نوازیں گے ایک اقلیت میں فرقہ ہے کہ جس کے پاس خود آج کے اصول کے بنا پر سکھ نہیں مگر پروپیگنڈے سے سنیوں کی آبازی کی غیر شعوری طور اب میں شعور اور غیر شعور کی تعریف کو کہہ نہیں کتا کہ کہاں تک شعور جاتا ہے کہاں تک شعور جاتا ہے کہاں تک غیر شعوری یہ شروع ہوتی ہے میں اس سے تو بکتبو کر نہیں کتا لیکن غیر شعوری طور پر اس پروپیگنڈے سے کافی حد تک متعصر ہے تک شعور جاتا ہے تو پروپیگنڈا مدرس ہے پروپیگنڈا ماتم ہے پروپیگنڈا جوزنا ہے پروپیگنڈا تابو سے ہے پروپیگنڈا چینہ کوئی ہے یہی ہے نا پروپیگنڈا وہ جاہے ہو امام تو اپنیڈا ہے پروپیگنڈا وہ اس کی طرف دلائے ہے اگر شنا کے آخر میں یہ بات چھپ نہ سکی اور اس طرف سے اس کو انہوں نے وازد کر دیا شیعہ سرخے نے اپنی انفراجیت کو زندہ رکھنے کے لیے جن ان کی ذوقہ سہارا لیا جن کی مذہبی اعتباد دی خود ان کے ہاں کوئی خاص ہی نیت نہیں اور یہ تمام چیزیں بہت باد کی پیداوار ہیں مثلا تبر آبادی، ماتم، سینکوڑی، تازیہ اور گلگنا وغیرہ کے جنود اب اس جملے کو اس جملے سے ملائیے خود سنیوں کی آبادی بھی غیر شعوری طور پر اور ان کے پروفیگنڈے سے کاسی حد تک متاثر ہے اور صرف ان دن دو دنوں کو ان بزرگوں کے قیالات سے ملائیے کہ مجیسوں میں نہ جاؤ علم کو نہ دیکھو ثابوت پر نظر نہ ڈالو ذریر کو نہ دیکھو تو غالبان لکنے والے نے اسی کو پروفیگنڈا خیال کیا اور اس کے بعد خود وہ کہتے ہیں کہ تبر آبادی بہت خراب ماتم اور سینکوڑی بہت باد کی پیداوار اور اسی طرح سے اور مختلفی ہے تو اگر یہ غمز پروفیگنڈا بن گیا ہے اور سنی آبادی اس سے متاثر ہو رہی ہے تو لکھنے والے ہیں بڑی غلطی اور اگر اس کے علاوہ کوئی تصور ہے پروفیگنڈے گا تو وہ کچھ اور ہونا چاہیے جس کی میں وضاحت کر رہا ہوں ہمارے پاس دولت نہیں ہے جس کا پروفیگنڈا ہو ماتم اور سینکوڑی اور سینکوڑی ناف پروفیگنڈا کے قابل نہیں بقولات کے تو پھر وہ تیسری کوئی منزل ہے کہ جہاں غیر جوئی طور پر آبادیاں متاثر ہو رہی ہیں وہ کون کی منزل ہے وہ کل اکر سکا وہیں پر تقریر قتم کیا تھا اور وہیں کے تقریر کو شروع کر رہا ہوں وہ تیسری چیز ہے اس کے دائر شہوری طور پر رمین میرے سنین بھائی کماؤ یہ شہور پر پہت کر اب متاثر ہو رہے ہیں محبت احیابیت سے سلوات اسلام نے نئے نئے اناثر کے داخلے کے ساتھ پاس جو سبیوں کے وراغتی بات کا حقوں کے خوگر چلے آ رہے تھے تو جو منارسی آ رہی تھی اسلام سے جو سبی اسپ آ رہی تھی اسلام میں نہیں اسلام سے پہلے تھی آپ ایران میں دارا شکنڈر جو وراغتی بات چلوں کے خوگر چلے آ رہے تھے جن کی تعلیم و تربیت اسلامی بنیادوں پر کما حق ہوں نہیں ہو سکتی تھی وہی نظریہ جہاں مہج قلبی قاہشی ہے کہ یہ پرستاتا برادر تخلیل پکرتا رہا اور آخر نے حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے ناموں کو کھلا کھلا استعمال کیا جانے لگا حکومت وقت کی وضع تدبیری سے کربلہ کا وہ مشہور سانحہ پیجا گیا جسے اس نظریہ کے حامیوں نے خوب خوب اٹھالا اور محبت اہل بیت رسول کے درخ سندہ اور چمکیل لقاب سے پورا پورا بائدہ اٹھایا آگے چل کر اس خیال میں ایک عقیدے کی شکل اختیار کر لی جس کی بنیاد پر ایک مستقی بھرقابدی میں آیا یا ترکیل اس کے باتے کیا ہے اس کے باتے مونارکی کا بیٹگراؤنڈ کہاں کی مونارکی؟ ایرانی اس شہیل چاہیت کے بیٹگراؤنڈ میں جو نئے نئے نفلمان ہو رہے تھے انہوں نے حضرت علی امام حسن امام حسین کے نام کو اٹھال کر اس شہیل چاہیی کو اس گھرانے میں پھرانے کی کوئی بھی کی اور اس کے بعد یہ حضرت علی امام حسین وشان میں آیا میں نے اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ یہ کہ یہ حضرت شہیل چاہییتوں کے ساتھ چلا شہیل چاہییتوں کی پروریش کرتا رہا اور ایک شہیل چاہیی کا نام بدل کر اس کو امامت پکارا گیا وہ ان لوگوں سے نام کو استعمال کرنا شروع کیا اور اس کے بعدkit سرقہ وجود میں آیا سرقہ منارخی کی بنیاد پر یعنی جس کے حصول سے بھٹتگو نہیں ہے جس کے علمت افہیر سے بھٹتگو نہیں ہے جس کے حجاز سے بھٹتگو نہیں ہے جس کے احساس اہمال ادادات ان تمامology سے بھٹتگو نہیں ہے فقط یہ مطبوعے کے منارخی کی بنیاد پر انہوں نے رسول اللہ کے نوازوں کو اور رسول اللہ کے دامات کے نوازوں کو کھلن 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 استعمال کیا یہ ہے ترقیدی ابتداء ہمارے ترقیدی ابتداء اور ہماری مذہبی جماعتوں کا سبھی جائے گا اس دفتور کے پاس ہونے کے بات کتابہ اور ایسے ذمہ دار شخص تعریف کے ساتھ آلیں خصوصیت کے ساتھ کیا سنی اختلاف کے کو سمجھنے کے لیے یہ پس منظر سامنے رہنا ضروری ہے حضور اکرم کی وفات کے بعد سن صحابہ کی یہ دلی خواہش کی کہ امارت کا منصر رسول اللہ کے کم نے رہے چند صحابہ کی یہ دلی خواہش کی چند صحابہ کی نام لکھنے سے پسکتا تھا سلمان، بودر، ہمار، مغداد یہ نام لکھنے جاتے تو بہتا تھا ایسیر اگر یہ نام آتے تو فتا چلتا کہ انہیں یہ سلمان ہیں جو ایرانی منارسی کا قیال لے کر آئے ہیں ایرانی شہنشاہی اپتا خیال لے کر دون رہا ہے سلمان ہی کو آئیت سے نا انہیں یہ نتا ہے کہ قرآن لے آئیت موجود ہے کہ انہم یکنون یہ جو تہرائیں کہ انما یعلمہ بشار لطان اللہیز الحجون علیہ اے رسول ہم کو ہی مہلوک ہے کہ تجھے کوئی اجمی رات کا کہنا ہے تجھے کوئی اجمی صدق دیتا ہے آلہ جو قرآن عربی و مبین میں نازل ہوا تو ارب جانے مجھل نہیں دیتے تو کہ سلمان کی شادیت ہے ہاتھ تک پرویت کرتے ہوں کہ اجمیس انفلوینس ہے اجمی شادیت ہے اب یہ بات کا اپنے والا پر چاہے گا مہنار کی کچھے گراؤنے کی یہ کہا بہرحال جنڈ صحابہ کی یہ قائد کی ان کے رسول اللہ کے کمبے میں امارت رہے اور اسے خاندانی اور ذرا سکی بننا چاہیے بھئی اکتہ لئے اگر آپ اپنی جہمت اور خیال کریں تو میں تفریر کو روکوں مگر خیال کے لوگ دس پانچ صحابہ سے زیادہ نہیں تھے الحمدللہ زیادہ سے زیادہ جن کی دفتت گئی ہوگی میں اسے اگر تفریرہ کروں کہ یہ بہر وقت لگے کہ یہ دفت کی اہمینیت کیا ہوتی ہے وہ قوم دفت ہو سکتا ہے قوم دفت ہو سکتا ہے جس نے یقیناً ہے بوزر ہوں گے جن کے لئے تعلق رسول نے یہ فرمایا تھا کہ آسمان نے بوزر سے زیادہ کیسی صادقی قوت پر کھایا نہیں کیا سلمان ہو گے دس اور پانچ صحابہ سے زیادہ نہیں تھے جس نے بنو آجن کے سر براوردہ حضرات اور ان کے ہوا پاس آنے کے لیکن عام صحابہ کا نظریہ یہی تھا کہ یہ منصف انتخابی اور سورائی ہے جس کا ریاست سے کوئی سال دے ہیں قرآنی ارشاد وَأَمْرُهُمْ سُورَا بَلْنَهُمْ کے مطابق امت کو اپنے بانی مصورے سے پر براہ مملکت کا انتخاب کرنا ہوگا سناسے اسی نظریہ کو غلب آرہا اور امت کے بانی مصورے سے دکھ دکھ دی حضرت سجید ایسر حضرت امت حضرت عثمان برزوال اللہ علیہ مجمعی کا انتخاب عمل میں آیا اس کے بعد تو وہ جملے ہے کہ خود حضرت عبو بکر نے وہاں انصار کو روکنے کے لیے یہ کر دیا کہ اپنی امارت خورائش میں رہے تو بہتر ہے اس لیے کہ رسول اللہ کی خرابت ہو تو امیر الممین کا یہ چار تعلیموں میں نقل کیا گیا کہ ان لوگوں نے درخ کی جاپوں کو تو ذہن نہ رکھا مگر اس کی جاپ کو گھولوے اگر رسول کی قرابت کی وجہ سے یہ قرآش کا حق تھا تو ان سے پہلے ایک بنو خاسن کا حق ہونا چاہیے تھا شرق وارا لا اسبیت کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ افتیار کے لوگ حضرات خلفاء سلاسہ اور جیدر خلفاء سلاسی میں امت کے خلاف زبان تان درات کرنے لگے مسلمانوں کی اکثریت میں اس حقیقے کی حمایت قدیم ہوں گی یا پھر کہنے تاریخ کے کسی دور میں بھی قدیم کی طاقت حاصل نہیں گی کہ پورے عالم اسلام پر اپنی کوئی متحکم حکومت قائم کر سکتا سوائے فاطلی حکومت کے جو مصر اور افریقہ کے کچھ اسے پر قدر سے قائم کریں حلبتہ ہر اہد میں کیا حضرات کی طرف پہ در پرداد ہو جیسے اور کبھی کبھی علانیاں جوڑی سے اور فغاوتیں ضرور ہوتی رہیں اور پر پر اقتدار حکومتیں طاقت کے ساتھ ان جوڑیوں کو دباتی رہیں چنانچہ مسلمانوں کی داریخ اس قسم کے نظارات کی ایک سکاں جاستان ہے تو اگر وہ کل بھول سکے تو سلطلہ معلوم ہے ہاتھ کھنا چاہتے ہیں تو میں اس سلطلے پر آجے بکھوں کہ ہمارے پاس جہیں چاہیت کی بنیاد پر امامت کا تصور نہیں ہے ہمارے پاس چاہیت کی دلت پر رسالت ہی ہے اور امامت ہی ہے فقط آپ کو دھوکا یہ ہے کہ امامت رسول کے گھرانے میں کیوں رہے یہ دھوکا ہے تو اگر یہ دھوکا کس مسلمان کھائے قرآن پڑھنے کے بعد تو آل عمران سے انکار کرے آل عمران سے انکار کرے ذریعہ پر یوں سے انکار کرے وہ جو پاک کے بعد بیتا نبی ہوتا گیا ان نبوتوں سے انکار کرے اور جو گھرانوں میں رسالت کے آئیں ان رسالتوں سے انکار کرے جو اے ادھام کی ان تمام آیتوں سے انکار کرے جہاں انبیاء کا تذکرہ کر جاتا وَمِنْ عَابَوِهِمْ وَزُرِّيَوْكِمْ وَإِقْوَانِهِمْ وَتَّبَيْنَاهُمْ وَحَدَيْنَاهُمْ اَلَوْهُمْ اِلَا سُرَاطِ مُسْتَقِيمِ ان کے باباں ان کی اہدار ان کے بھائیوں کو ہم نے نبوتوں ادا کی ان کو مستباہ کیا ان کو سرات مُسْتَقِيم پر ہدایت کی تو ہم سے بڑا ادھام ہے نیپوتیزم کا ادھام خدا پر ہے اگر نبوتیں رہی اے گھرانوں میں رسالتیں رہی اے گھرانوں میں تو امامت اسی سلسلے سے ہے اسی سلسلے سے ہے ان جائلوں کا لنا سے اماماں یہ مقام اجراحیم ہے حَئِمْ مَدَنْ يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا یہ مقام احفاق یاقوب ہے يَوْمَ لَدْعُوْكُ الْيَعْنَا سُنْدِ اِمَامِهُمْ یہ مقام حسر ہے اور پھر وَجْعَلَّا لِمُتَّقِيمَ اِمَامًا یہ مقام جنت ہے امامت ساتھ ساتھ ہے امامت ساتھ ساتھ ہے آپ کے تشلیف کہاں ہیں آپ کے حیران ہی کہاں ہیں اس مقام کو میں سمجھنا چاہتا ہوں ساتھ کے میرے ہزاروں سنیز آئے ہیں کہ جو اونی طور پر ہماری تقلیوں سے متاثر ہو رہے ہیں غیر جو انہی طور پر نہیں وہ نادان نہیں ہیں جو انہی طور پر متاثر ہو رہے ہیں میں انہی طور پر متاثر ہو رہے ہیں ہے کیا؟ دو سو اکسی سفے کی خدا ہے اس کا پورا رجحان کیا ہے؟ مودودی نے یہ غلط نہیں کیا ہے فلان صاحب نے یہ غلط نہیں کیا ہے فلان صاحب نے یہ غلط نہیں کیا ہے اور جو کچھ ذکر صحیح ہے وہ تین آدمیوں کی ہیں کون کون؟ شاہ ولی اللہ، سر سید احمد، داکر اغباد یہ ا7 ح، اے جو سر چلاند رہے ہیں یہی خدا ہے اور نیوارا رہا فط کے لئے طور پران و رہCH بیار و روح خدس پر لائے باپ، بیتا اور روح الخدس کے لیے The Father, The Father and The Holy Ghost افانی میں خلاقہ آپ نے یہ تین بیتاوی کو افانی میں خلاقہ شائعی کیلئے کہا ہوگا کہ وہ سید عظمت کی جو بہنی داری ہے نا اس نے آپ کو دھوکا دیا کہ شائع کے روح الخدس ہے آپ سمجھے اس دعوی میں دھوکا دیا ہے آپ کو تفیروں میں جو آپ دیکھتے تھے نا آپ یہ سمجھے کہ شائع ہے یہ ہے The Holy Ghost اس لیے آپ نے کہا اکانی سلاسا اس لفظ کا استعمال سرال منع ہے کسی مسلم کے لیے میرے بھائی جس نے وضع کیا ہے کسی اسی کام کے لیے وضع کیا اکانی سلاسا یعنی مصرح حقم نمامور تنا علی نے کہا تلوار حق کے لیے چلاتا ہوں حق کا بندہ ہوں اپنے تن کا بندہ نہیں ہے اپنے تن کا بندہ نہیں ہو اور ان کے بعد سے کاؤ پیر نہ رانا رنگ ہے تو کاؤ پیر منتقلے غم او زرندہ آتا علی ہر تاپا تلوار کوئی اور تلوار کو سلا رہا ہے منجود تیغم او زرندہ آتا علی فر تاپا تلوار ہے کوئی اور تلوار کو حبتت دے رہا ہے ما رمیتو از رمیتو میں تلوار کو نہیں پھیتتا ہوں جب میں پھیتتا ہوں یہ حقیقت میں یہ تلوار کی حرکت کہیں اور سے ہے مولانا روم کون ہے مولانا روم بستان اغبار کچھ اغبار کا پرہا ہے آپ نے جا جاتا ہے اغبار مولانا روم لکھا یکیر رومی کوئی رومی نے کہا کہ علی نے کیا علی نے وہ کہا جو جب کے ہاتھ از تحفر راستان علی کو اتتحاد کی ضرورت نہیں آئے ہمارے پاس معصوم مستحب نہیں ہوتا جہاں جلی اللہ میں رکول کو مستحب کہا ہو جہاں انکان خطا ہو مستحب کے فیقروں میں انکان خطا ہے نا ہمارا عقیدہ یہ کہ معصوم مستحب نہیں آئے جو معصوم کے اتتاد آئے جو خیصلے میں خطا کر سکے کہیں خلاب ہو کہیں خطا ہو اس کو کہتے ہیں مستحب کہتے ہیں کہ اس کا گھتوں گر ہیں کہتے ہیں فروروں کے اتتے ہیں علی نے یہ جاتیاں سب سے ہوت ہو از تحری راستان میں اس کے ہاتھ نہیں کرتا ہوں میں تحری بھی نہیں کرتا ہوں تحری جامان چوراہے پہ کھڑے ہو کر یہ سوچنا ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں اس کو کہتے ہیں تحری حیرت میں آنا اس کے ہاتھ بھی ایک مقام حیرت ہو حیرت کے بعد پہ خیصلہ وہ اس کو حرکت ہوتے ہیں تو کچھیں زد تحرین افتام نہ میرے پاس اشتہاد ہے نہ تحرین کیوں آستین با دامن حق با سام میری آستین حق کے دامن جو بنی ہوئی ہے وہ جدھر لے جائے وہ جدھر لے جائے وہاں جا سوال اشتہاد ہے وہاں جا سوال اشتہاد ہے اب یہ مولانا روم سے پھوچئے میرے بھائی اب وہ کیا تعریف کرتے ہیں امامہ تکلا کے ساتھی کہتے ہیں ہر کے ہوں تن راب کے دن ساتھ پہ قلت وہ جو اپنے تن کو اس طرح سے قتل کرے وہ جو ہمیں تن کا غنار نہ ہو وہ جو اپنے تن کا تاخر نہ ہو وہ جو اپنے تن کا پاتل نہ ہو وہ جو اپنے جسم کو لٹھتی جانے ہر کے ہوں تن راب کے دن ساتھ پہ قلت اس کو خلافت کی پر نینی سے زیادہ آئیوں پہلے جو بظاہر کو اسے دا اندر جاؤ ہو کم بظاہر وہ آئے خلافت کی منزل پر کیوں آیا تا نمائد دیگرارہ راہے ہو کم تاکہ سوچوں کو بتائے حکومت ہے اسی ہوتی ہے یہ مولانا روما بنزے جا کے پوچی ہے یہ شہول ہے جا کے پوچی ہے آپ یہ خادہ سرگیر جنہیں افتار کے سراؤں اور مکتمت کون علماء جنہوں کا علیہ دکتہ بہتر ہو یہ دنیا ہوتا ہے آپ کو یہ خیال ہے یہ اربال کے سکر کی گائیاں ہیں آپ نے اربال کے سکر کو جنہوں کے لیے اگر میں امام ہے مجب نے ہمبر سے کوئی ساتھا کوئی کی اور کیسے ہوتی ہے آپ کہتے ہی حدیث غلط ہے یہ سے افرق ہے امام احمد ہم نے خمدل کے مطلب کو طاقہ من اللہ تعاقہ ہے کہ ہماری معتبر کتابوں کی ہے یا جنمہ اللہ میں نے ہم بلکے اگر یاد کر آتے پیغمبر یا حیلہ یا مودد کو راجت کیا ہے تو آپ یہ پہتے ہیں کہ حدیث ضعیب ہے اس لیے میں نے اقبال بتایا ہے تاکہ آپ کو حیث نہ کرنا ہے آج اگر رقول کی حدیث مران کی جائے تو دنیا کے دیا خواب ہے اگر رمان کا انکلا اس لیے میں نے اگر بائی نایت کا سندگی چوزیدی تاکہ کمساں فائے لکھے آیا جو حدیث ضعیب ہونے میں خوشتے ہیں وہ اس منگے پر آ کر اگر بائی تکلے کے اور یہ بہت ہے کہ بھئی یہ موجتت کا نقات تو شمچیلا نقات چو پہل لیا؟ کمسیلا نقات چو پہل لیا؟ اگر بائی کرسا پہل لیا؟ میں شروں بہت بہت یہ چھوڑی دیر اور میں نے یقین ان میں خطا ہو رہا ہوں کہ یہ کیسی تقییر ہو رہی ہے میں نے کہتا ہے کہ کولنی تقییر کیا ہے میں نے کہا یہاں نہیں تقییر کیا ہے یہاں نہیں تقییر کیا ہے لیکن فقط اسی جب سے ہے کہ میں آج کے خدمت پر پھنچوں اور اگر آپ مجھ سے کیا جاؤں تھنے مسلم اول کہے مرکا علی اغبال کہا لا مسلم اغبال کی تاریخ میں رب ہے اسلام علیم دنیا تو کہہ رہی ہے کوئی اور ہے پہلے مسلم مجھنم احبال جائے مردہ حلی اس پرہ کرمائے حیمہ حلی اس سے بات از علیاء دود مانا زندان اسی بے قاندان کی محبت رہی رہا ہوں اب یہ محبت تارا سنلا اور جمجی لا نقاب اب یہ اغبال کی تیسی ہے نا از دلائے دود مانا زندان درجہوں مثلے گوھر تاب اللہ موٹی کی تارا سمک رہا ہے اسی لیے کہ اس گھرانے کی محبت ہے اس گھرانے کی محبت ہے علی علی اب اس کے بعد علی کا مقام چاہے امام کا تصور جاہے وہ اغبال ہی سے پوچھی ہے کہ لگ گئی امامت کو وہ علی کے ہی اور حضائم کے لیے کہتے ہیں جہمار کرتے ہیں میں تہاں تک گگگگو کروں اس کا مقصدر اغبال جو کمی ہے مولانا روم میں تہا تھا جو تن جو قائد ہے وہ خلافت کی حوت نہیں کرتا اگبال میں مولانا روم کو اتنا خواہ ہے کہ انہوں نے پھولا مجھر کو ہمو یہ لے دیا فرخانے یہ ہوگی مگر اس کے حیمال دیا اور کہاں خاتے تاریخی کے نامے ہوتا نا اکل اس اداد اوزار کی وانا یہ کالی مکتی یہ خوک کی مکتی اس کو جزم کرتے ہیں اکل پھلات کر رہی ہے اس جسی کے مزاری کی مرتضا ان خات رہ تکیر کا مرتضا نے اس مکتی بھی تکیر کی ان جلے تاریخ رہ اکتیر کا اس تاریخ مجھر کو مرتضا نے اکتیر بنا دیا یہ رہا میں فائد ہے کہ کہاں دلیا اس سرا سے پیر اس سرا سے اس نے تابو پایا اس سرا سے تابو پایا کہ ہر جرگر آج دازگرد بودرہ کہاں کے تاریخی اس پر خبزہ اور عبودرہ کا دنیا میں جو عبودرہ بن جا ہے جب ایک ہر خال کا ہر جرگر آج دازگرد بودرہ جو رہا میں بودرہ ہوتا ہے دازگردہ مجھے مغرب آستا وہ اللہ کیسے آستا کو پھر عطا سکتا ہے اے جاکل اغمار کی خلق اسی قول میں موجودہ کہاں مرنہ پا گیا اغمار کہاں حسین تارے ماں زخمات لرگاں حنون زندہ تدبیر او ایمان حنون آج تک جو ایمان زندہ ہے وہ جائن کے تدبیر سے زندہ ہے اور آج تک یہ تازہ حقی جو حرکت کر رہا ہے وہ تیرے ہی مجرات سے حرکت کر رہا ہے آج تک وہ تیدانیوں کے رونے کی آوازیں ہیں ہمارے دیئے ایک پیغام حیات بنی ہوئی ہے کہ دیکھو اگر زندہ دین میں زندہ دین میں اسلاح چاہتے ہو تو اس کتھار سکھ کو باقی رکھو اس غم کو باقی رکھو یہ مرنہ حیات ہے دیکھو اس غم کو ہاتھ پر جانے نہ دو چہوری تاؤ کر سنو میرے ہزاروں سنین بھائی مجھے ہر طائف ہوں سے ہیں طال بھر ہوں سے ہیں اور مطمئن ہمارے ملائک سے میں ان کی خدمتیں آپ کرتا ہوں کہ ہم کو خلافت سے بحث نہیں ہوں ہم ان مسائل پر بطبو ہی مرن کرتے ہیں ہم تو یہ بدلانہ چاہتے ہیں جب مقام اہل بیت چاہے مقام آل محمد چاہے اسلام کی مندل چاہے اگر ٹھوٹائن کے غم کے درک کی موجہ پر نہ جاتا پیرانہ تو آج ہم تک نہ پہنچتا یہ پیرانہ ہو جائیں یہ غم کے درک میں پہنچایا اس پیرانہ کو وہ درک کی موجہ لے کر آ رہی ہے اس پیرانہ کو وہ گھرانہ ہے میرے دوست آل محمد کا وہ گھرانہ ہے اس کے ان کے خون سے پرداز کی پیرانہ ہم کی ان کے بچوں کو دیگوں میں پکا دیا گیا ہے ان کے جوانے کے زیوانوں میں رکھ کر عمارتوں کی بنیادیں خدا جائیں گے میرے دوست آل محمد کا وہ گھرانہ ہے کہ جہاں ساتھ جو بچے چیتے اور جب خاتل نے قتل کرنا چاہا جو بچوں نے معافی نہیں مانگی گئی کہ یہ کہا کیا ہم جو رکات نماز پہلے ہیں کیا ہم جو اجارت پر نماز پہلے ہیں نہیں پچھا نہ آپ میں بنیادتاز کا دور ہے بننا مکان کو بنا رہا ہے کہ نوامر سید جاتے کو جس کی خیصہ میں پتک ہی تھی جو ایمان حسن کی احلاق سے تھا اس کو خیصہ مانے سے لیا گیا کہ اس مطان کی تامیر نے اس بچے سے چون دیا گیا جائے 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 بچوں میں وہ تشجہ مانی حقرت کو نماز پہلے پہلے میں پہلے بچوں میں کہ میں کچھ نہیں کہتا کہ تو مجھے رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں کہ میں اپنے حر کو پر اپنی مان سے ڈالاتا ہے میں اپنے والے میں اگر ہو سکے تو مچھینے ہو جا کے اس مکہنے لیمہ رہتی ہے اس کو کسی نہ کرنا کہ انہا سلام کر کے لیے کہا کہ امہ آدم دیار نہ کرے امہ آدم دیار نہ کرے امہ آدم دیار نہ کرے ان بنیادوں پر ان کی تہنیل ہو گی ہے ان بنیادوں پر ان کی تہنیل ہو گی ہے یہ حکومت کے سوئے پر ان کی تہنیل ہو گی ہے اس کی بنیاد وہ ہے جہاں بچے نیر کھا کے محکرائیں اگر کہ جہاں نیر خواہ کی سوگpole ان کی تہنیل ہو گی ہے اینگر کی محکرائیں جہاں نہوجوان کنیھوں پر ان کی تہنیل ہو گی ہے ؟ ان کی سوئ سے کہنا مل اے تیرے پراد ہاتھ تک جانے مارے لے کہا ہاں میرے تاک بچی جانے مارے لے مگر اے خوشی ہے اے کسی منا ہے اور وہی منا ہے جا رتاک کی مجھے اے کی حضرت آئے یا جاکی اے فاتحہ کے لیے یا خیال کے لیے تو سب کو سی جانا دیتی ہو خیال یہ ہوتا ہے کہ تم منزل در ہوگی ہے اور وہ مانی کا ضرmie ہروعہ تک جائے کسی دل کابر کنت آپ کی تیجی کابر کبھی چهتے گر اس کا لی academia اس رجل سمی چık جائے اللہ کلی آ travailler اسی برو ساارز اور جے باندوبی امان اموزابی بس رب هاتا ہے موسیقی 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 موسیقی